جم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہا رہے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے ویجائنل اچھنگ ویجائنہ کے اندر جو لڑکیوں کو اچھنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ویجائنل اچھنگ ویجائنل اچھنگ کیوں ہوتی ہے ویجائنہ کے اندر لڑکیوں کو خارش کیوں ہوتی ہے آج کا ٹاپک ان لڑکیوں کے لیے جو کہ ہاسپیٹل کی طرف نہیں جا سکتی آپ کے کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی اسپیشلی جو لوگ نیولی میریڈ ہوتے ہیں جو نئی شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اور یہ جو اچھنگ ہے ویجائنل اچھنگ یہ کسی بھی اچھنگ میں ہو سکتی ہے آپ کو بارہ سال کی عمر سے لے کے پچاس سال کی عمر تک ہو سکتی ہے اس میں کوئی شو نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ دیورنگ پریگننسی ہوتی ہے پریگننسی میں کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے آپ کا کیمیکل جو بدلہ ہوتا ہے ہارمون کے اندر وہ اس وقت ہوتا ہے تو یہ ہے کیا تو یہ فنگل انفیکشن بھی کہتے ہیں اس کو یا پھر آپ اس کو کینڈیڈا انفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو ویجائنہ کے اندر اچھنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اور ایک وائیڈ کلر کا جو ڈسچارج ہوتا ہے یہ رات کی وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو اچھنگ ہے جو ویجائنل اچھنگ ہے یہ رات کی وقت زیادہ ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے دن کو آپ کو نہیں ہوگی لیکن آپ جب بھی بیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ پرابلم ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہارمونل امبیلنس جو پروڈیسٹران اور اسٹروجن جو ہارمون ہوتے ہیں ان میں اگر کسی قسم کا کیمیکل بدلاؤ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ویجائنل اچھنگ ہو جائے گی اسپیشلی دیورنگ پریگننسی یا پھر آپ کی سترہ اٹھارہ سال جب عمر ہوتی ہے اس میں بھی یہ آپ کو ہو سکتا ہے جب آپ کے ہارمون تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے بھر دیورنگ پریگننسی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہے تو آپ کو آپ کے جو ہارمونل امبیلنس ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو لڑکیاں بہت کمزور ہوتی ہیں جن کو بیماریاں بار بار لگ جاتی ہیں ان لڑکیوں کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو لڑکیاں ڈائیبیٹک پیشنٹ لیجن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ان لڑکیوں میں بھی جو ویجائنل ایچنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ کینڈیڈا انفیکشن زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لڑکیاں جو انٹی بارٹک کا زیادہ استعمال کرتی ہیں اس لئے جو مرد ہوتے ہیں لڑکیوں کو جو انٹی بارٹک کا استعمال ہے وہ بہت کم کرنا چاہیے محدود کرنا چاہیے ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ انٹی بارٹک کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کو اگر کومن کولڈ ہے کوئی زکام بغیرہ نزلہ پہلی بات ہے اس میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی بھی قسم کی انٹی بارٹک کی اس کے ساتھ اگر آپ کوئی کوئی سٹرانگ انٹی بارٹک لے رہے ہیں جیسے کوئی آپ کو اگر ٹائ فائڈ ہو گیا تو آپ کو انٹی بارٹک دی گی اس کی استعمال سے یا پھر آپ اگر وقفے کی ٹیبلٹ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ویجائنل جو ہے وہ اچنگ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ جو کوئی ٹائٹ پینٹی پین رہے ہیں یا پھر آپ نائلون کی پینٹی پین رہے ہیں پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کی صفائی نہیں کر رہے ہیں وہ گیلی رہ رہی ہے جگہ تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ ویجائنل جو اچنگ ہے وہ ہو سکتی ہے کینڈیڈا انفکشن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹول کے اندر پانی ڈال کے صفائی کرتے ہیں تو اس سے ہر گز جو ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو جو ہے ویجائنہ کے اندر سویلنگ ہو جائے گی کبھی بھی آپ نے ڈیٹول کا پانی اس کو استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو جب بھی آپ کا جب اس کا اس کا علاج کیا ہے جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کا علاج بہت سمپل ہے سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی آپ کا جو پیریٹ ختم ہوتے ہیں تو آپ کی جو صفائی ہوتی ہے اس کو ایک نارمل اور سوفٹ جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ کریں اور کبھی بھی اس کو رگڑے نہیں جگہ کو اور کبھی بھی اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ آہ پسینہ آئے تو اس کو اچھے سے صفائی کریں نمبر دو اگر آپ کو یہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں تو آپ کو ایک کریم آتی ہے جو کہ کینڈیڈ نام سے یا پھر ہے کینسٹین نام سے بھی آتی ہے یا پھر کلوٹری مزول کے نام سے بھی یہ کریم آتی ہے یہ کریم لے کے آپ نے جب آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ اپنی جگہ کو صاف کر کے نارمل سوفٹ کپڑے کے ساتھ وہاں پہ باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی یہ کریم لگانی ہے یہ کریم لگانے کی ایک سے دو ہفتے کے اندر ہی آپ کی یہ جو ویجائنل اچنگ ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گی نمبر دو پہ آپ نے کیا کرنا ہے نمبر دو پہ اگر آپ کو یہ ختم نہیں ہوتی دو ہفتے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کرے تو ایک فلو کونازول کے نام سے فلو کونازول کے نام سے ایک ٹیبلٹ آتی ہیں جو کہ ایک سو پچاس ایم جی میں آتی ہیں آپ وہ لے کے استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی ٹیبلٹ آپ نے ایک دن استعمال کرنی ہے اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کو کوئی اس سے حال نہیں ملا تو تین دن کے بعد دوبارہ آپ نے یہی ایک ٹیبلٹ لے لینی ہے اس سے آپ کا یہ جو پرابلم ہے وہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو جو ویجائنہ لیچنگ ہے یہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو کینڈیڈا انفیکشن ہے فنگل انفیکشن ہے تو یہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ کھانے پینے میں تھوڑا سا بدلاؤ کر لیں اپنے کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں جو لڑکیاں بہت زیادہ جنگ فوڈ کھاتی ہیں ان لڑکیوں کے اندر بھی یہ پرابلم ہوتی ہے سو آپ اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس کو بھی اچھا کریں ہوپس ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ